سٹھ کروڑ روپیہ تو ابھی آ کر کے ستر کروڑ روپیہ جو ہے وہ میں نے جاری کیا ہے اور اس سے پہلے جو فرینشل لیر ہے اس میں بھی یہ چالیس پچاس کروڑ روپیہ جاری ہوا ہے مقصد آپ کو میرا بتانے کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے ہم نے پوری ایک ایفرٹ اور کوشش کی ہے کہ ہمارے جو صحافیوں کے مسائل ہیں وہ حل کیا جا سکیں کسی ادارے میں کہیں پر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ نہ ہو اور تمام جو صحافی ہیں ان کو ہم اور جو ورکرز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے یہ بنیاد نہ بنائیں کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئے لہٰذا ہم نے تمام اداروں کو جو پیمنٹس ہیں وہ یقینی بنائی ہیں اور بہت طویل عرصے کے بعد اب یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف کوئی بڑی لیبیلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے بہت جو ہے وہ شکایات ملتی ہیں کہ کئی اداروں میں صحافیوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں بنیادی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحافیوں کو خصوصاً جو الیکٹرونک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اگر ان کا کونٹریکچل لیبیلٹی ادار نہیں ہو رہی تو وہ ایک ریڈریسل ان کو لیگل حق مل سکے اپنے کونٹریکٹ کو انفورس کرنے کا اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جو قانون ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ اس میں کئی جو زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہے بھی یہ کہ صحافیوں کو یہ حق کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ ارگنائزیشن کے خلاف جو ہے وہ جائیں میرا خیال ہے کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہوگا اس بجٹ میں ہم نے جو منیمم پہ ہے وہ بیس ہزار روپے کر دی ہے سو اس کے بعد تمام جو صحافتی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں اس کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں پچھلے دنوں جو ٹرپنگ ہوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی کراچی میں ماں سوائے ان علاقوں کے جہاں پر ریکووری بہت بری ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور ہر جگہ کے اوپر بجلی جو ہے وہ ملتی رہی اس کی وجہ کیا تھی کہ پانچ سو میگا وارڈ اضافی بجلی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو دی جس کے نتیجے میں چھدید گرمی میں جو کراچی کے شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ آتا ہے اور یہ وہ خصوصی انتظامات تھے جو وفاقی حکومت نے لیے تاکہ ہم کراچی کو ایک جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ دی جا سکے اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ٹرپنگ جو ہے وہ ہوئی اور یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیراعالہ سن جو بدقسمتی سے آپ ایک کومپرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے ذلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو الہدہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تاثب پھیلایا جاتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کی جو شہری ہیں ان کو سہولت مل سکے اسی طریقے سے چاہے پانی کا مسئلہ ہو چاہے ترکیاتی کاموں کا مسئلہ ہو تمام جگہوں کے اوپر ایک نیشنل فیننس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے سوبوں کو سندھ کو کزشتہ دو تین سالوں میں کوئی سولہ سو سے اٹھارہ سو ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے صرف اس سال ستائیس فیصد چونکہ بجٹ میں پروینشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں صبح سندھ کا پنجاب کا کیپی کا بلوچستان کا جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑے گا اور صرف اس سال سندھ کو سات سو سے ساڑھے سات سو ارب روپیہ ان ایپ سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں جب اتنا زیادہ پیسہ صبحی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ انیس سو نوے سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت طرلہ کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے لیں کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے اس وقت بلوچستان کے بھی ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمیسٹیشن موجود نہیں ہے وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لو اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے پسٹول دکھاتا ہے کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں یہ پولیس کا کام ہے یہ مائنر قائمز ہیں اور انفورچنیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ نہ اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے آپ بہت بڑا پیسہ بدین ہوتکی ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے سپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں سے تیل نکلتا ہے اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان ڈسٹرکس کے لیے سپیشل ڈیویلپنٹ پیکیج دیے جائیں آج آپ گھوٹکی کا حالت دیکھیں آج آپ بدین کی حالت دیکھیں لڑکانہ کے اوپر نوے ارب روپیہ خرج ہوا صرف ایک سب ایسلے سالوں آپ دیکھیں کہ لڑکانہ میں کوئی گلی روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں گلیاں ہے نہیں ہسپٹلز سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے اور حتی کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک آور کرے حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں یہ دو تین بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبانز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا نمبر ون آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے دوسرا یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے پروینشل فائننس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں ازلا کو پیسے جانی رہے کراچی کو پیسہ جانی رہا انکم شہروں کی بڑھنی رہی سو سوائے اس کے کہ ہر پانچ سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں وہ صرف ایک سٹام پیپر کے طور کے اوپر ایک ربڈ سٹیم کے طور کے اوپر اس کو وزیرالہ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کی تارے جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی اور وہ اس وزیرالہ کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں چیف منسٹر سندھ کی حیثیت سوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت اس کو بالکل محدود کر دیا گیا ان کے پاس کوئی ڈسیئن میکنگ نہیں ہے ساری ڈسیئن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے کانسٹیٹوشنل کرائسز ہے سندھ کی اندر جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے جج سہبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی تو آرٹیکل ایک سو چالیس اے انفورس کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت پروینشل فائننس کمیشن ایوارڈ ہو جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں ادر وائز نہ یہاں پہ ازلا کو نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے اور صرف من پسند تھکے داروں کو تھکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے جو آپ نے دیکھا ناب نے جو پلی بارگین کیے ہیں ابھی ناب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں عرب ہر روپیہ پلی بارگین میں ناب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے اور یہ ٹپ آف آئیس برگ ہے جو پیسہ ناب کو سندھ سے ملا ہے یہ ٹپ آف آئیس برگ ہے کیونکہ اصل پیسہ دوبئی چلا گیا ہے لندن چلا گیا ہے اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا اور یہ بھی عربوں میں ہے لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس بے کیس پنڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل ایک سو چالی سے کو انفورس کیا جائے اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل ایک سو چالی سے سے مطابقت رکھتا ہو یعنی ایڈمنسٹریٹیو فینینشل اور پلٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے ازلا کو اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصا جو سندھ کے دہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے اب آئیے بجٹ کی طرف اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ ایسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی پی ایم ایل این نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتا کیے کہ وہ ہے کیا مثلا آپ نے دیکھا کہ ایسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجا صاحب نے اور پی ایم ایل این پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا ایسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرونے ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف حسین نواز شریف اساق ڈار وہ آج کل کیا ہے وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بیج رہے ہیں لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیک کہتے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز سو یہ کوئی اربو روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھی دیئے پانچ پانچ سو ڈالر کے اور اس سے کم کے سو دوسو دھائی سو ڈالر کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے اور میں اس طرح پہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کی شدید مضمت کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیئے ایسین اکبال صاحب کو میں سمجھنا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے کوئی طریقہ رکھنا چاہیے اور جس طرح سے پھر انہوں نے الیکٹرونک گوٹنگ مشین کے اوپر بات کی آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ نے ٹکنالوجی کو دیکھنے کی زہمت نہیں کی ہے آپ نے اس کو مسترد کر دیا ہم نے انچاس ترمیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں ان میں الیکٹرونک کوٹنگ مشین ایک ترمیم ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کریں اور بغیر سوال کے قبول کریں ہمارا مدہ جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے آپ ان انچاس ترمیم سے اگری نہیں کرتے آپ اپنی ترمیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی اس کو جس طرح سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے اس وقت تمام جو اشاریہ یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا وہ اس طرح کی فضاء رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچازکیں کہ داندلی ہو گئی ابھی سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیاں آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں داندلی ہوگی اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے ہم کمزور ہیں ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے حکومت نامنظور الیکشن نامنظور یہ اگلے سات سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال سعاد رفیق شباز شریف صاحب ماریہ مورنگزیب ان سب کا یہی مستقبل ہے یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے ان کو خطاتی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں کلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور الیکشن نامنظور وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاتی سیکھنا ایک اہم ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو رییکشن آیا ہے خصوصا ہمارے کاروباری طبقہ کا ہمارے سنتکاروں کا اور عام لوگوں کا وہ بہت خوش آئند ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ طبقہ ہائے فکر ہیں سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروت اورینٹڈ ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروت کا سال ہوگا عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پچھے بھی ہم نے آپ نے دیکھا پچھلے تین سالوں میں کووڈ کے باوجود کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرعہ دنیا سے بہت کم رہی جہاں دنیا میں چالیس سے پچاس فیصد کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوئیں پاکستان میں یہ شرعہ صرف ستائیس فیصد رہی اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرعہ عامدنی میں اضافہ ہے وہ سنتیس فیصد تھا مہنگائی میں اضافہ سنتیس فیصد تھا لیکن فی کا سامدنی میں اضافہ جو ہے وہ تھرٹی سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے جس سے اور خصوصا ہمارا جو جو فارمر ہے ہمارا جو کسان ہے اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا گیارہ سو ارب روپیا ہمارے اربن ایکانومی سے رورل ایکانومی میں گیا ساٹھ فیصد جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگری کلچر سے بابستہ ہے سو جب سات بمپر کراپس ہوئی ہماری ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی مکعی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی اس کے بعد سٹرس کنوں جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی اس کے ساتھ گندم تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی اور اب عام اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے اور الحمدللہ ان سات فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چار پرسنٹ سے زیادہ کے اوپر گروہ کی ہے اس کے ساتھ لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشل کمی ہوگی اسی طریقے سے جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی انٹرنیٹ کے اوپر موبائل فونز کے اوپر موبائل ڈیٹا کے اوپر وہ مسترد کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم نے نیا ٹیکس جو ہے اور اس کے اوپر نہیں لگایا اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا ہے اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پنشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤزنگ پروجیکٹس لارے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقہ فکر کے لوگ ہیں خصوصا جو وائٹ کولر ہمارے لوگ ہیں ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ ڈھائی کروڑ سے پانچ کروڑ روپے تک کا کرزہ جو ہے وہ لے پائے گا اپنا کاروبار شروع کر سکے گا آپ کے دکان ہے آپ اپنی دکان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں کامیاب جوان سے فائدہ اٹھائیں آپ کا آپ کاشتکاری کر رہے ہیں اپنی کاشتکاری کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں اور ہمارے سکیم سے فائدہ اٹھائیں آپ کے پاس گھر نہیں ہے آئیے آپ اپنے جو گھر ہے اس کے لیے سستہ ترین کرزہ لیں اور اپنا گھر بنایں سو ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے ہم نے جو سندکار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے ہم نے جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے اور یوت اور ایگری کلچرسٹ کو ہم نے ریلیف دیا ہے سو ایک اوبرال اس لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئین بٹن بہت مجھے میں سندکار ہے تو آپ کو یہ بہت ہی خدا ہے جو سندکار ہے ورنیف دیا ہے جو کلچرسٹ کے لیے جو سندکار ہیں کہ ہے کروپی اس کے لیے جو سندکار ہے جو سندکار ہے تو ہمارے کامیر کے بیورن رد کو کلا کر گیا ہے اور ہمارے کالا ہے خود غیر کردے ہیں جو اس کے حالے سے آپ ریکارٹ دیا ہے کہ نہیں ہے آپ کو بک راہے دیکھیں میں آپ کا اس پہ شکریہ میں لیکن اس کا سوال کا پہلے جواب دے لوں سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پیس کلپ کے یا آپ کی ارگنیزیشنز نے آکے نہیں کہا کہ یہ کرنا چاہے یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ اس چیز کو رائے ریز کرنا آخر آپ لوگ الیکشن کراتے ہیں اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں انہوں نے تو آکے اس کے اوپر بات ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ رائٹ جو ہے وہ اگر میرے پاس قانون ہی نہیں ہے تو میں کس قانون کے تحت مالکان کے اشتیار بند کر دوں اگر میرے پاس ریڈریسل ہی نہیں ہے لیگل ہی نہیں ہے میں تو لیگل ہی چل سکتا ہوں میں کوئی اپنا ہٹلر یا مسولینی کی گورنمنٹ میں تو منسٹر نہیں ہوں لہٰذا جب ہم قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ارگنیزیشنز ہیں آپ کی وہ پڑھنے کی بھی زہمت نہیں کرتی ہیں قانون اور وہ اپنے جو ہے وہ اونرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم تو آپ کو یہ آفر کر سکتے ہیں سہولت لیکن اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ملے گی اگر آپ نہیں لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی لیکن اپنے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے حوالے سے جو سوک تھا اپنے میں اگر آپ کے خاص ہی میں ایک ہے کہ ہمارے اداروں کو تو ایک طرف لکھیں دے کہ آپ کا اداہل ہے ایپی بی میں نے کیا کہ اچھے بجروں نے اپنے بجروں کی فیس لے راتی ہے ایپی بی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایپی بی ہو پی ٹی وی ہو ریڈیو دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پی ٹی وی میں اٹھارہ سو لوگ جو ہیں وہ برتی کیے گئے ہیں اے پی پی میں نو سو بائیس لوگ ہیں نو سو بائیس لوگوں میں جنرلس کتنے ہیں دھائی سو باقی سارے کون ہیں سارے کلکس برتی کر دیئے آپ مجھے بتائیں یہ جو خرشید شاہ صاحب یہ جو کیس بغدرے ہیں ان کے اوپر اصل کیس یہ بننا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اداروں کو نشط و نابود کر دیئے میرے لئے تو بڑا آسان ہے میں الیکشن لڑتا ہوں جیلم سے میں ہر پولنگ اسٹیشن سے پانچ پانچ چھے لوگوں کو برتی کروں گا ان کو میں کہوں گا آپ نے یہاں نہیں آنا آپ نے اپنے اپنے میرے لئے کام کرنا ہے تنخائیں آکے جو ہیں وہ آپ میرے سے لے لیں ایک عرب روپیہ اے پی پی کا سال کا خرچہ ہے اور اے پی پی کی حمدن کتنی ہے مہینہ سولہ لاکھ روپیہ مجھے بتائیں یہ ادارے کیسے چلیں گے جب تک آپ یہ کریں یا تو بڑا بڑی سمپل ہے ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ تنخائیں کہاں سے دینی ہے آپ نے ہم نے ٹیکس پیر سے پیسے لینے ہے ٹیکس لگانا ہے آپ نے میں نے سب نے ہم نے پیسے دینے ہے اس کے بعد ہم تنخائیں دے دیں گے سب کو الانسز دے دیں گے اب سوال یہ ہے یہ موڈل نہیں چل سکتا اور اے پی پی میں تو خیر انشاءاللہ تعالی اے پی پی کا ریڈیو پاکستان کا انفرمیشن منسٹری میں ہر بندہ جو اس وقت کام کر رہا ہے ہم اس کو اپنا گھر دیں گے ہر بندہ جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہا ہے ہم اس کو الانسز دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ری فارم کریں گے بٹ جسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا وہاں صاحب نیاب تکاہی کرتی ہے فریان تعلقوں کو گرفتار ہو جاتی ہیں آسیف علی دلدار کو گرفتار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سپیگر صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتار ہو جاتے ہیں کچھ رہے ہیں وہ وزیراللہ سنگ برادر انشاءاللہ خلاف کی ہیں وہ بیشیاں مگتے ہیں لیکن کبھی گرفتار نہیں ہوتے کیا کوئی بیکتور معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو لیکن یہ تو نیاب کی پولیسی ہے اور وہ تو آپ نیاب سے پوچھیں کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار نہیں کیا لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں انہوں نے نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا انہوں نے مریم بی بی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا اور انہوں نے ان کے کیسز چلنے دیئے تھے اور کیسز کے بعد جو ہے جب ان کو کنوکشن ہوئی تو ان کو سزا ہوئی سو یہ نیاب کی پولیسی ہے جس کے بتاہیے ہم نے تو گرین لائن پروجیکٹ دیا ہے مسئلہ کیا ہے جو میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں عصد عمر صاحب نے اس کے اوپر بڑی توجہ دیا گورنر عمران اسماعیل ہر ہفتے وہ جاتے ہیں اسلام آباد اور وہ یہی کہتے ہیں عمران کے یہ اس کو آپ یہ کام کریں لیکن جب تک آپ کی جو صوبائی محکمے ہیں وہ اس development کے کام میں hand to hand نہیں ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نہیں اس کے اوپر چلیں گے آپ نہیں کیونکہ اس میں acquisitions involved ہیں اس میں آپ کی جو ہے آپ کے جو supplies ہیں وہ involved ہیں جب تک صوبائی محکمے آپ کے صاحب نہیں چلتے آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے so despite the fact کہ یہ جو ہماری کراچی کی leadership ہے governor سندھ ہیں ہمارے عصد عمر صاحب minister planning ہے despite the fact کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر ان میں delay آؤ السلام صاحب 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 یہاں بہت کے ترجمہ دعویہ کرتے ہیں کیونکہ بتایا ہے جو اس میں تمام جو سکیمیں پرانی سنپلے رئیمے کنی رائے ہو تک کوئی دئی سکیم کراچی کی لئے نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ تمام منز میں جب high-base بنتے ہیں تو فرنٹرگوڑوڑ رگناتے ہیں یہ یہ معاملہ صدر آتا ہے سکر سے حضرت آتا ہے وہ اعتقدر ہم پیسے دے چکے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پرانی سکیمیں بھی تو مکمل کرنی ہے نا یہ نئی سکیمیں صرف بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک عجیب و غریب موڈل ہے نئی سکیم بناو اپنا ٹھیکے دار لگاؤ اور اس کے بعد بھول جاؤ آپ لوگوں کو کراچی کے جو صحافی ہیں میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا آپ جو اناؤنس سکیمیں ہیں ان سب کے اوپر علیدہ علیدہ ذرا ایک پیکج لیار کریں اور پتہ کریں وہ سکیمیں گئی کدھر ہیں ان کا کیا حشر ہوا سو اسی لیے یہ جو آپ نے سکھر کی بات کی کراچی کی وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں بن رہی ہے وی جی ایف اس کا سب سے بڑا وی جی ایف ہے وہ تو فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے اور تمام جگہوں کے اوپر جو ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساڑھے سات کروڑ تو این ایف سکی اوارڈ میں در آ رہا ہے اس کے علاوہ جو کراچی پیکج دیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے اندرون سندھ کا جو پیکج دیا ہے یہ سارے پیکج اس کے علاوہ ہیں جو چھگڑا ان کا ہے وہ یہ ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق جو اڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں بھائی آپ کو کیسے دے دیں آپ پہلے اپنا پروینشل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر کیا ہے آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں آپ فیڈل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا پیسہ بھی ہمیں دے دیں فیڈل گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ داریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ اور کمپنی کو دیتے ہیں آرکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبائی لنڈن پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے یہ پرابلم مردم شماری تو ہو رہی ہے لیکن میری میں نے کیابنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی دنیا میں اس طرح مردم شماری ہوتی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں روزانہ ہی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج ملک میں کتنی عبادی بڑی ہے کتنی عبادی کام ہوئی ہے تاکہ پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد یہ ہر دفعہ جگڑانہ پڑ جائے آپ کو ہر مہینے پتا ہو کہ عبادی کی سیچویشن کیا ہے کوئی سرپرائز نہ ملے سو اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ٹکنالوجی جو ہے اس کو یوز کریں گے میرے خال میں تو ہمیں ایک ویب سائٹ پاپولیشن کی پی بی ایس کو بنانی چاہیے جو پاکستان بیور اف سیٹکس ہے اور اس کے اوپر روزانہ میں نادرہ کو جو ریکارڈ ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں اتنی عبادی بڑی ہے ان علاقوں میں اتنی عبادی کام ہوئی ہے تاکہ آپ جب الیکشن کے نظریک آئیں تو آپ کا سیاسی استعمال نہ ہو سکے یہ جو بھی آپ سارا جو قضیہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو سیاست ہے یہ اس کا جو وہ آکے کہتے ہیں ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گے اس سے تو آپ عبادی کا ٹنٹ نہ چھوڑ دیں دوسرے کہتے ہیں کہ یہ عبادی جو ہے وہ کام کر دیں یہ یہ کوئی پلاننگ کے اعتبار سے یہ کوئی جگڑا نہیں ہے یہ سیاسی جگڑا ہے جو اس کی نہیں ڈیڈ لائن تو اس میں دے دی ہوئی ہے انہوں نے شروع کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور خوشید شاہ صاحب کی بہترین پالیسیز کی نتیجے میں پی آئی اے کبھی بھی ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ نہیں نا اس کا تو بڑا ہی غرق کر دیا ہے انہوں نے اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی بھرتی کر لیے پر پلین جتنا بڑا کرو پی آئی اے کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں یہ جو ابھی چیرمن پی آئی اے لگائے ہیں انہوں نے آکے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پی آئی اے پہلی بار پی آئی اے کے جو بالکل آپ سمجھئے کہ گراؤنڈ ہوتی ہوئی ہے ہر لائن تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے اور پہلی بار پاکستان کے اندر ہر حکومت کا آپ نے کہا ایکسپریمنٹ کرتی ہے ہم نے آکے ساٹھ اداروں کے سربراہ لگائے ہیں پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے ایک بھی ادارے کے سربراہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایک ادارے کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوا تمام اداروں کے سربراہ پروپر میرٹ کے اوپر اور اس طرح سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں سٹیل میل بہتر ہو رہی ہے پی ٹی وی الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے ایچ ڈی کر دیا ہے اور اس کی ہم پوری پروگرامنگ نہیں لانچ کر رہے ہیں ریڈیو کی پوری پروگرامنگ نہیں لانچ کر رہے ہیں اداروں کو ہم نے اینٹ سے اینٹ جوڑ کے ہم کھڑا کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تینکیو سمرات عوام تک پہنچے ہیں جو آپ اگر اگر جو کسان ہے وہ بارہ سو روپے کا گندم بیچ رہا تھا دوزار اٹھارہ میں وہ آج انیس سو دوزار اکیس سو کی بیچ رہا ہے تو سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ تو کسان سے جڑی ہوئی ہے اس کو تو فائدہ ہوا ہے آپ یہ بات کریں کہ جو اربن پاپولیشن ہے ہماری اس کے لیے چینی اور وہ آٹا مہنگا ہوا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ان کو ہم نے احساس پروگرام جو دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہم نے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر وہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے سو آپ یہ جو پپولیشن ہے اس کو آپ دیکھئے تیس فیصد لوگوں کے لیے مہنگائی ہوئی ہے ستر فیصد لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی ہے سو تیس فیصد لوگ جن میں میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے اس کو ہم نے پروٹیکشن دے دی ہے سو اسی لیے تو پاکستان میں ایک اچھا محول آیا ہے اور ایکانومی جو ہے وہ آگے جائے ہیں چلیں آخری ان کو کر لیں دیں آخری اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ مونیٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ سندھ کے اندر پانی اینٹر کتنا ہوتا ہے اور باہر ایکزٹ کتنا ہوتا ہے سمپل بات ہے نا مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں یا سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہمیں ہمارا نہیں مل رہا پنجاب اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پانی پورا مل رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا انٹری کے اوپر انڈیپینڈنٹ مبسر بیٹھے دیکھیں پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے پھر ایکزٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں کہ ایکزٹ کتنا ہو رہا ہے تو مجھے آپ پوچھیں مراد علی شاہ سے پوچھیں نا کیوں نہیں لگانے دے رہے انڈیپینڈنٹ مبسر اس لیے نہیں لگانے دے رہے کہ اصل پانی سندھی لوگوں کا سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ بلاول ہاؤس والے چوری کر رہے ہیں وہ مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں اور ان کی کیابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں یہ جو پنجاب کو یہاں پر آ کر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا ہے سندھ کے چند وڈیرے چند لوٹیرے جن کا تمام جو مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں بھی زیادیاں کر رہے ہیں وہ پانی کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ یہ پرابلم پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن کی زمینوں کا پانی تو کبھی کام نہیں ہوا یہ صرف جو ہے وہ عام بچارے سندھی ہاری کا ہی پانی کام ہوتا ہے تو اس لیے آپ انڈیپینڈنٹ بسر لگانے دیں آپ کو بھی پتا چل جائے گا ان کو بھی پتا چل جائے گا ٹائم بڑا ہو گیا ٹی وی والے کہہ رہے ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ آپ کے تین سوال ہو گئے ہمیں اگر کہیں گے تو ہم بنا دیں گے اگر ایف آئی اے کو کہیں گے تو ہم بنا دیں گے بڑا سندھ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے جی دیکھیں بات کیا ہے کتنی زیادہ دیکھیں دوبارہ اب میں سندھ میں مراد علی شاہ صاحب اور ان کی حکومت کے اوپر خام خاک کی تنقید نہیں کرنا چاہتا میرا وہ ایک سیاسی پارٹی ہے ان کا اعترام ہے لیکن ظلم کی کیا بات آپ کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے جو تمام اس وقت شہری ہیں اور ابھی میری جام کمال صاحب سے بات ہو رہی تھی بلوچستان میں بھی ہر شہری جو ہے وہ دس لاکھ روپے تک کی فیملی جو اس کی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جا کے دیں گے کسی پرائیویٹ ہسپٹل میں سرکاری ہسپتال میں دس لاکھ روپے تک کا آپ کا علاج فری ہے اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں نہیں لیکن سندھ حکومت یہ صحت کارڈ دینے کو سندھی عوام کو اور کراچی میں اور ادھر تیار نہیں کیوں تیار نہیں سمپل بات ہے آپ نے جو اس وقت ہسپٹلز کی آپ کا حالات ہیں جو صحت کا سسٹم آپ کا بیٹھ گیا ہے اس کا واحد سلوشن ہی صحت کارڈ ہے جو آئے آپ پاکستان میں آپ سارے ہمارے جو صحافی دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں آپ کو یہ صحت کارڈ دینا چاہیے جس میں آپ کی آپ کی یہ فکر ہی دور ہو جائے گی پرائیم منسٹر صاحب کو اس لیے صحت کی ہمیشہ اس لیے فکر ہوتی ہے عمران خان نے سیاست شروع ہی اس وقت کی جب انہوں نے اپنی والدہ کی بیماری کے دوران دیکھا کہ غریب لوگوں کا بیماری کے دوران کیا حشر ہوتا ہے ان کی سیاست شروع کرنے کی وجہ یہ بات بنی دی لہٰذا صحت کے معاملے کے اوپر وہ بڑے حساس ہیں اور عمران خان نے یہ لے جو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں انقلابی منصوبہ جو لے کے آئے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو صحت کارڈ ہے آپ آئی ڈی کارڈ اپنا لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپیٹل کے پاس وہ آپ کو چارج نہیں کرے گا وہ انشورنس کمپنی کو چارج کرے گا آپ لوگ دس لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتے ہیں میں حران ہوں سندھ اکومت یہ بھی نہیں ہونے بھی نہیں ہونے